بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے آلو اور مٹر والا پلاو تو جس کے لیے ہمیں چاہیے مٹر ہم نے آدھا کلو مٹر لیے تین سے چار ہم نے آلو لیا اور ہم نے ان کو کاٹ لیا ایک گلاس ہم نے چاول کے لیے تھے اور جس کو ہم نے ایک گھنڈے کے لیے بھگویا تھا پہلے ایک ادد ہم نے پیاس لیا باری کٹی ہوئی ایک ٹماٹر تین سے چار باری کٹی ہوئی ہری مرچے تھوڑا سا ہم لیں گے لال مرچی پاوڈر گرم مسالہ ہم استعمال کریں گے جس میں ہم زیرا دارچینی کڑی پتہ کالی مرچے لونگ وغیرہ بھی ڈالیں گے اور نمک ہم ہسپے زائے کا استعمال کریں گے اب ہم نے ایک برتن میں اوائل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہمارا اوائل جہاں وہ گرم ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس بسم اللہ رحمان الرحیم اور اس کو ہم لائٹ براؤن ہونے تک پکائیں گے اب ہمارا پیاس جہاں وہ لائٹ براؤن ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماتر بسم اللہ رحمان الرحیم اور ہری مرچیں بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسانہ بسم اللہ رحمان الرحیم اور دو سے پیلی منٹ کے لیے کو پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہم نے ایک چمچ نمک لیا ہے اور آدھی چمچ ہم لیں گے لال مرچی پاودر اور اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ہم مسالے میں مکس کریں گے پھر ہم اس میں مٹر ڈالیں گے اب دو منٹ تک ہم نے آلو کو مسالے میں بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مٹر بسم اللہ رحمان الرحیم اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے ہم بھون لیں گے تاکہ آلو بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور مٹر بھی ہمارے اب ہم نے دس منٹ تک آلو اور مٹر کو مسالے میں اچھے سے بھون لیا ہے اور یہ تھوڑے سے نرم بھی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی ہم نے ایک گلاس چاول پکایاں تو جس کے لیے ہم نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اور یہ دوسرا گلاس پانی کا بسم اللہ رحمان الرحیم اگر آپ نے دو گلاس چاول پکانے ہے تو آپ چار گلاس پانی ڈالیں گے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے اُبال آنے دیں گے اب پانی میں جو ہے وہ اُبال آ گیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے پانی کوشک ہونے دیں گے اب پانی جو ہے وہ تقریباً کشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مزے کی کشبو آ رہی ہے اب ایک سے دو منٹ کے لیے اب ہم اس کو اور بھی پکائیں گے تاکہ پانی بلکل کشک ہو جائے پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے بھی اور رکھیں گے اب چاول میں پانی بلکل کشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے سب سے پہلے ہم ایک کپڑا رکھیں گے اس کے اوپر ہم ڈککن رکھ دیں گے اس سے دم بہت ہی زیادہ اچھا ہے چاولوں میں پانچ منٹ کے لیے ہم لوگ فلیم میں دم پہ رکھیں گے چاولوں کو جب تک ہمارا پلاو دم پہ ہے ہم زیرے والا رائدہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کٹوری میں ڈہی ڈالا ہے اس کو مچھے سے پھینٹیں گے اب ہم نے دہی کو اچھے سے پھینٹ لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے اور مکس کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے چاولوں کو دم آ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارے چاول بہت ہی زیادہ اچھے بنے ہیں ان کا کلر بہت زیادہ پیار آیا ہے اب ہم سارے چاولوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے رحمان الرحیم اب ہمارا آلو مٹر والا پلاو اور ساتھ میں زیرے والا رائتہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا اور ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ